جنجنو کے پچیری کلام میں اے سی بی ٹیم نے باہلوڑ چوکی پرباری رمیز کمار کو دس ہجار روپے کی رسوط لیتے رنگے ہتو پکڑا ہے باہلوڑ چوکی پرباری رمیز کمار نے پریوادی سے موٹر سائیکل کے معاملے میں بارہ ہجار روپے کی رسوط کی ڈیمانڈ کی تھی اس کے بعد پریوادی نے جنجنو اے سی بی کو اس کی سکایت کی سکایت کے بعد جنجنو اے سی بی نے معاملے کا ستیپن کروایا سکایت سہی پائے جانے پر آج جنجنو اے سی بی کے اے ایس پی اسمایل کھان کی اگوائی میں ٹریپ کو لے کر جال بچھایا گیا آج پریوادی راکیش کمار نے جیسے ہی چوکی پرباری رمیز کمار کو دس ہجار روپے کی رسوط دی اس کے بعد جنجنو اے سی بی ٹیم نے اس سارا پاتے ہی چوکی پرباری رمیز کمار کے ٹریپ کی کاروائی کو انجام دیا یہ پریوادی ہے راکیش کمار ڈانی بھالوٹ کا اس نے پچیس تاریت کو ایپلیکیشن دی ایسا اب اس سے رشوت کی مانگ کی جاری ہے اس کی موٹر سائیکل دلانے کے بابت اس بات کی اپنے سرٹیپن کروایا سرٹیپن کے انکرم میں آج ٹریپ کا ویجن کیا آج پریوادی سے دس ہجار روپے رنگے ہاتھ لیتے ہوئے آروپی بالوٹ پولیس چوکی کا پروریہ تھانا پچری میں پڑھتا ہے اس کو پکڑائے اس کی پریوادی نے ریپورٹ دی تھی کہ اس کی موٹر سائیکل ہے وہ دلوانے کے نام کے دس جار پہ پہلے بارہ مانگے پھر جیارہ جار پھر دس جار میتے ہوئے پھر دس جار پہ لیتے ہوئے بائک کے ساروپ میں پکڑے گئی تھے باروپ یہ کہہ رہا ہے سب میری بائی کوئی چین کے لے گیا اور وہ بائی دلانے کے نام پہ حوال دال گی پیسے مانگے کیا بائی پولیس نے برامت کر لی تھے چوری کی یہ پولیس کا معاملہ بارت ریشوت کا معاملہ ہے ریشوت ہم نے برامت کر لی